بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خوش باش رہیں دوستو آج آپ لوگ کے سامنے تقریباً چار پائی دن کے بعد حاضر ہوئی ہوں اور وہ بھی آپ لوگوں سے ایکسکیوز کرنے کے لئے کیونکہ میرے پاس کام کافی تھا بزی تھی ابھی دوپہر کا ٹائم ہے تو اتنا کام نہیں تھا فری تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے تھوڑی بادشت کرلوں اور آپ لوگ کو ریزن دے دوں کہ میں کیوں نہیں آ پائی ایکشلی ایک تھی کہ کچھ مصروفیت تھی اور جو کہ شام میں ہی ہوتی ہے زیادہ تر دھائی تین بجے کے بعد سے لیکن صبح میں گھر کے کام کاج ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں اپنے کام خود کرتی ہوں اپنا سارا کام میں اور میری بیٹی ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں تو ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے بچوں کو بھی بیٹا سکول جاتا ہے اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو کچھ تبد بھی ٹھیک نہیں تھی ایکشلی پچھلے دنوں ابھی سیرڈے کو گئی تھی میں تو بزار میں میرا چھوٹا سا ہاتھ انجر ہو گیا تھا کٹ گیا تھا وہ بیگ میں غلطی سے میں نے دو نائفز لے لیں تھی وہ رکھی تھی بیٹے نے کہا ممہ موبائل کہیں بھول گئی ہے اور ممہ نے اپنے بیگ میں فورا پرس میں ہارڈ ڈالا بینہ سوچے کہ وہاں دو چھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ چھوڑی سیدھی میرے انگوٹھے میں لگ گئی اور جس کی وجہ سے میں دو تین دن کام بھی نہیں کر سکی لڑکیوں نے ہی کام کیا اور میری بیٹی نے ہی سنبھالا سلون اور دوسرا بس ایک یہ وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں سے یہ بولا تھا کہ مطلب آپ لوگ جسے میرا کام تو دیکھ چکے ہیں اور میں آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اپنا کام شیئر کروں گی اسے میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر میں کچھ سے کھاؤں لیکن وہ بیٹھتی نہیں ہے اور بچیاں جو ہیں آج کل وہ بیٹھ نہیں سکتے زبردستی اتنی دیر تک میں بٹھانا ہی سکتی اس کو اور جو دوسری بچی ہے اس کی آنکھ کے اوپر دو تین دفعہ میں نے آپ لوگوں کو کام کر کے بتایا ہے تو وہ میں اب اور زیادہ اس کو بھی نہیں continue کرنا چاہتی تو اس وجہ سے میرے پاس جیسے ہی موڈل جس شیپ کی آئیس کی مطلب ابھی ہم آئیس کے اوپر کام کرے ہیں جو آئی شیپ آئیں گی چھوٹی آئی بھڑی آئی فلفی آئی آئیں پاکٹ آئیس آئیں اور جو مطلب ڈیپ پریز والی آئیس آئیں تو پھر ہم اس کے اوپر ضرور کام کر کے بتائیں گے آپ کو ضرور دکھاؤں گی بس میرا مقصد یہ تھا کہ میں آج آپ لوگوں سے ایک ہوں اور دوسرا ایک اور آپ لوگوں کو میں نے بتانا تھا کہ میں نے اپنا ویلوگنگ بھی ساتھ میں میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو بھی کنٹینیو رکھوں چونکہ مجھے زیادہ سٹاف نہیں ملتا اور مجھے گھر کے بھی کافی کام کار سب کچھ ہوتے ہیں تو میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے صرف سائکاز ویلوگ کر دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سائکاز اب اب سلون کا کوئی کام نہیں سکھائیں گی کچھ نہیں ویلوگ کا مطلب میں میکس اپنا بتاؤں گی ہاں میں یہ ضرور کروں گی کہ میں اس کے اندر یہ نہیں بتاؤں گی کہ جی آج میں کیا کری کیا نہیں کری کیا ہونے والا ہے یا میرے ہزبنڈ کا مسئلہ ہو گیا یا میں اپنے ہزبنڈ کی شادی کرار ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کل بڑا مشہور دیکھا ہوگا کہ آج کل خواتین جو ہیں وہ چینل سلانے کے لیے اپنے ہزبنڈ تک کی شادیاں بھی کروا دیتی ہیں استغفار اپنے ہزبنڈ کو اپنے چینلز کو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو اپنے جو جو سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ویوز لینے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اپنے ہزبنڈ کو استغفار مار بھی دیتی ہیں تو وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ بلکہ میں آپ لوگوں سے بہت سے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ میں کہتی ہوں کیونکہ جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو کام کے دوران میں ان ٹاپکس پر بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پورا یوٹیوب میں نے بھی کافی مطلب جیسے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں میں بھی سارا وقت جب فری ہوتی ہوں تو میں رات کو اور صبح فجر کے بعد اپنا دعا شوا سب کر کے مطلب سورہ وغیرہ پڑھ کے تو جب فری ہوتی ہوں بیٹا سکول چل رہتا ہے پھر اس کے بعد میں بھی یوٹیوب کے اوپر بیٹھتی ہوں اور میں یہی دیکھتی ہوں کہ ہر بندی جو ہے وہ بس اپنا چینل چلانے کے لیے بہت سارے ایسے کاموں میں آگئی ہیں جو کہ جی بھی میرا میں سوچ بھی ہم لوگ کی مشکل مطلب اس تک پہنچ نہیں سکتی ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہماری خواتین جو اس ہمارے شعبے سے تعلق رہتی وہ کیا کر رہی ہیں کس حد تک جا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں بس ان لوگ کے لیے کچھ میسیجز کچھ ان کو اس وقت جواب دینا چاہتی ہوں جو کہ میں وہ اپنے کومنٹ میں لکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ لکھوں گے تو وہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور جب اور اتنا لمبا میسیج ہو کچھ ہو تو جو ماشاءاللہ اچھے جن کے چینلز بہت اچھے چل رہے ہیں یا انہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو وہ دیکھیں گی بھی نہیں کیوں کیونکہ ایسے جب جن کے چینلز بہت اچھے چل جاتے ہیں تو وہ اپنے جو ان کے آنسر قویشنز ہوتے ہیں وہ ان کا جواب بھی نہیں دے پاتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کے ان کا کومنٹس کا یا سب کے سوال جواب کا بیابر سے پورا جواب دے سکوں تو اس وجہ سے میں انشاءاللہ میں چاہ رہی تھی کہ میں اب تھوڑا سا اپنا چینل کا نام چینج کر دوں اور تاکہ آپ لوگ صرف یہ پیسیفک ایک سلون کے لیے نہ رہے کیونکہ سلون کے لیے ماشاءاللہ بہت 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 اچھی بیوٹیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں ولاغنگ کروں اپنے اس یوٹیوب کی ساری چیزیں یوٹیوب میں جو اچھا اچھا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ان کے لنکس شیئر کروں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کون اچھا کام کر رہے کون نہیں کر رہا تو میرے ایک یونیک سا آئیڈیا ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بہت سی ایسی مطلب ساری only ladies نہیں ہیں بہت سی ایسی ٹاپکس ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں تو میں نے اس لئے اپنے سلون کا نام چینج کیا ہے اور میں اب آپ لوگوں کے ساتھ ہر ٹاپک کے اوپر جس میں ہم سلون کا بھی آئے گا مکس چارٹ سمجھ لیں وہ بنانے والی ہوں تو اس وجہ سے آج آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں امید ہے آپ لوگ کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہر ٹاپک پہ گفتگو کروں تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور میرے چینل پر ہی رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نیو ہیں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور آنے والے سارے نوٹیفیکشن تاکہ آپ کو آرام سے مل سکے اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ